الحمد للہ اللذی علا منزلت المومنین بکریم خطابی ورفع درجت العالمین بمعانی کتابی والصلاة والسلام علا سجدنا محمد وآلہ وآحبابی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علم قر رب زدن علم صدق اللہ الہلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین القریم ونہنو علی ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دروش شریف پڑھ لیجی آپ ایک مرتبہ زور سے پڑھو جو حشر میں اپنے دامن کا سایہ اور بخشش کرائیں گے ان پر دروش جذبے سے نہیں پڑھتے جہاں باپ ماں سے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گی ایک نیکی مانگیں گے کوئی نہیں دے گا وہاں رسول کریم اپنی کملی میں چھپا لے گا حضرات آیت سے پہلے مجھے عادت ہے چند شیر پڑھنے کی شاعر اسلام بیٹے ہیں صوفی بھی ہیں پیر طریقت بھی ہیں اور یہ مجھے کہیں گے کہ میں کیا ہوں میرا رشتہ ان سے کیا یہ یہ کہیں گے دے دونوں باتیں میں کہہ دوں ارے یہ بڑے قابل ہیں بہت خدمت کر رہے ہیں قوم کی مدرسہ کھولا ہے انہوں نے بھی مدرسہ کھولنا آسان ہے چلانا آسان نہیں ہے چلانا آسان نہیں ہے تو چند شیر سننے تو اچھا ہوگا یہ شاعر اسلام نناب آقل صاحب محمود پوری اور ہوں گے سخنور اس میں نقید صاحبے نے تو اتنے شیر یاد ہیں کہ پورا پٹارہ بھر رہا ہے شیروں سے پورے شیر جلسے میں ہو جائیں گے تو نقابت ہی خطابت بن کر کر رہ جائے گی مگر پھر بھی محبت میں پڑھ رہا ہوں اب کیا پڑھ رہا ہوں خوب انام دو کسر مت کریو ایک ایک کر کے مت دو ایک مٹھی میں یاد سب دے دو گے تو کیا بات ہو جائے گی تمہاری کوئی انسلیٹ ہو جائے گی جسے دینا ہے ایک مرتبہ میں دے دو توفہ اور نظر سمجھ کے دے دینا ہمیں بھونکا سمجھ کر مت دینا اللہ نے ہم سب علماء کو بڑا بینیاز منایا ہوگا زمانہ دکھ میں لیکن عالمین دکھ میں نہیں ہوتا اس کے مقتدی اتنے ہوتے ہیں دعوتیں کھلاتی رہے ہیں تو لکھا تھا حضرت آپ تو شاعر اسلام ہیں آپ کی ناتوں کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور حضرت سے زد ہو کے مانگئے جس پہ پیسے نہ ہوں حضرت مفت بھی دے دکھیں ایک کتاب تو مجھے عبیدی عبیدی ہے اس وارے میں تو ان کا او سخی دل ہے اب یہ دیکھنا ان کو کیا کیا دیتے ہیں یہ اور مجھے جو دینا ہے آپ حضرات مدد کیجئے میری نا شریف ذریعے اور مطلع ذریعے حقیقت میں زمین و آسمان اچھا نہیں لگتا حقیقت میں زمین و آسمان اچھا نہیں لگتا نوٹوں کی طرف مت دیکھو کان ادھر لگائی ہے جب سمجھ میں آگا حقیقت میں زمین و آسمان اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بدو کابا جہاں اچھا نہیں لگتا حقیقت میں زمین و آسمان اچھا نہیں لگتا بے شک بے شک نعرے تکبیر ذرا آوازیں بلند کر لیں نعرے رسال فیضانِ غوثِ عاظم قادری رزوی کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جلوت ہو کہ خلوت ہو نظر میں روح جانا ہو کیا بات ہے وہ جلوت ہو کہ خلوت ہو نظر میں روح جانا ہو بتاؤ ان کے دیوانوں کہاں اچھا نہیں لگتا بتاؤ ان کے دیوانوں کہاں اچھا نہیں لگتا کیا کم سمجھ میں آ رہی ہے نا سمجھ رہے ہو کہ نہیں مگر اس کے کوئی آثار تو نمودار ہونے رہے آپ کی طرف سے جو دے رہے ہیں سٹیج والی دے رہے ہیں میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں بتاؤں گا کس کے لیے لے رہا ہوں تابع نظرِ مصطفیٰ کا تو جواب ہی نہیں ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اور عالی حضرت دیکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام وہ جلوت ہو کہ خلوت ہو نظر میں روئے جانا ہو وہ جلوت ہو کہ خلوت ہو نظر میں روئے جانا ہو بتاؤں ان کے دیوانوں کہاں اچھا نہیں لگتا میراج میں سنتے ہیں کہ رسول کو بلانے جبریل ایمین آئے پچاس ہزار فی رشتے بھی آئے اور حضور چلے گئے نا سنو چلو روح الامین محبوب کو جلدی بلالا ہو کیا بات ہے اہلے اسٹیج بھی زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجمع کو بھی زور سبق مل جائے گا یہ بھی بولیں گے مقتدی ہے نا تو جب امام بولے گا تو مقتدی چھپ رہتے ہیں مگر یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں مقتدی خاموش رہے ہیں مقتدی اور زیادہ زور سے بولیں پڑھئے سبحان اللہ یہ سوام ملے گا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم چلو روح الامین محبوب کو جلدی بلالا ہو بغیر ان کے بغیر ان کے مکانوں لا مکان اچھا نہیں لگتا بغیر ان کے مکانوں لا مکان اچھا نہیں لگتا اور جام قادریہ رضویہ میں قرآن حافظ لوگ پڑھاتے ہیں ہمارے مفتی حافظ غلام نبی صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں اور جو حافظ ہیں تجوید کسے کہتے ہیں آپ تو مڑے چکر میں پڑھ گئے تجوید جب جانوگے جب مدرسے میں شام کو آیا کرو کسی قاری سے ملاقات کیا کرو ہر لفظ کو ہر حرف کو مقرد سے پڑھنا اس کی صفت کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کو پڑھنا تو وہی بچے جانتے ہیں جو جامعہ قادریہ رضویہ میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں یہاں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن اگر تمہارا غلط ہوگا تو نمازیں بھی نہیں ہوں گی کیسے سمجھ رہے ہو قرآن کو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے عورتیں ہوں کہ مرض ہوں تجوید سیکھ لیں امام صاحب سے اتنی کہ نماز ہو جائے اتنی صورتیں پکی کر لیں اماموں سے نہ تو نمازوں کا جو پڑھے گا قرآن صحیح اس کی کیونکہ قرآن فرض ہے نا اور جب یہ ایک فرض چھوٹ جائے گا سب ختم کیونکہ جب کوئی شائع واحد جب چند شرطوں پر مستمل ہو تو اگر اس کی ایک شرط بھی غائب ہو جائے گی تو ساری شرطیں فوت ہو جائیں گے بلو کسی کا وضو نہ ہو تو رکو سجدہ کام آئے گا اچھا وضو بھی ہے اگر رکو نہ کرے تو نماز ہو جائے گی جب کوئی شائع چند شرطوں پر مستمل ہو تو اس کی کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو نماز آدھانا ہوگی لہٰذا قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے اور امام کے پیچھے تمہارا سننا فرض ہے تو امام ہو کے مقتدی قرآن پڑھے گا صحیح تو نماز ہوگی اور قرآن صحیح نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی امام کے ٹکنوں اور گریبانوں کو دیکھنے والے مقتدیوں اپنی طرف غور کیا کرو کہ ہم کیسا قرآن پڑھتے ہیں جو ان پڑھے ہیں ان کی نمازوں کی خیر نہیں ہے چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد بتاؤں گا ابھی میں ایک بات یاد دلا دینا کیا بتانا چاہتے تھے پہلے اس بات کو پورا کر لو کہ قرآن تجبید تجبید کیسا کہتے ہیں ہر حرف جہاں اس کا مخرج سبحانس انکالنا اور صفت کے ساتھ ادا کرنا اب شیر سن لیجئے مخارج اور صفت کے ساتھ حرفوں کو ادا کیجئے مخارج اور صفت کے ساتھ ہر حرفوں کو شائر کو یہ حفظ ہوتی ہے کہ پوری نا سنا دوں مگر اب کیا کروں جب آپ لوگ سو رہے ہو بالکل مردہ ہو نبی کے عاشق ہو عشق کا اظہار کرو کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں لبوں پر سبحان اللہ آتا رہے اور آپ کو مصطفیٰ دیکھتے رہے ہیں مختبہ ملازہ فرمائیں گے حضرت ہمارے حضرت شائر بھی ہیں قاری بھی ہیں مولوی بھی ہیں مفتی بھی ہیں اور میں تو پیرے طریقت نہیں ہوں یہ ان میں صفت کا اضافہ ہے یہ پیرے طریقت بھی ہیں مرشد برحب ہیں میری بہت توازو کرتے ہیں جب بریلی کو جاتا ہوں اپنے بستر دیتے ہیں اپنے آپ کہیں بھی گھر میں رو مجھے بھی کوئی مظلم نہ چاہیں کیسے گزارے رات میری تو اچھی رات گزرتی ہے جب بریلی جاتا ہوں ساری دنیا پریشان ہے مگر مفتی آزم کے مرید ہیں یہ میں بھی مفتی آزم کا مرید ہوں وہی نسبت میرے کام ہر جگہ آتی ہے اور بریلی میں جا کے اظہار ہوتا ہے حسرت کے مکان وہ مقتم لاظر فرمائیں نہ ملتی حسن کی خیرات عالم کو اگر حافظ نہ ملتی حسن کی خیرات ہم عالم کو اگر حافظ جمالِ ماں ہو انجم کہ کشاں اچھا نہیں لگتا جمالِ ماں ہو انجم کا کشاں اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بدو کعبا جہاں اچھا نہیں لگتا حضرات میں نے ایک آیت پھڑی ہے اے محبوب ترجمہ سن لیجئے اے محبوب آپ اعلان کر دو قل اے محبوب مانگو دولت نہیں ہیرے نہیں جواہر نہیں سونا نہیں چاندی نہیں قل کا معنی ہے فکارو مجھ سے مانگو اے میرے محبوب علم کے اضافی کی دعا مانگو کہو مل کر سبحان اللہ میرے محبوب تمہیں ہیرے جواہر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ خدا سے اگر مانگنا ہے تو علم کی زیادتی مانگو حضرات پتا چلا کہ اللہ کا نبی کے پاس حکم آ گیا اے میرے محبوب مجھ سے کوئی اور چیز مت مانگنا مجھ سے مانگنا ہے تو علم کے اضافی کی دعا مانگنا میری ماں بہنیں اپنی بچیوں کو پڑھائیں آپ بچوں کو پڑھائیے موبائل کا استعمال کم کیجئے اور سنیے زیادہ اے نوجوان موبائل بند کرلو بیٹے ہماری باتیں سن لو یہاں آجاؤ آگے تو بہت اچھا ہوگا موبائل میں سننے ہو تو موبائل ہی سنے گا تم تو کچھ نصیحتیں حاصل کرلو قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی نوجوان امریکہ کے ہوائی جہاز میں بیٹھنا چاہتا ہے کاش بہاں جانے کا موقع مل جاتا تو اور زیادہ منورنجن ان نوجوانوں کو مل جاتا حضرات نبی کی باتیں سنو نائب نبی سے باتیں سنو اچھا علم کتنی بزنی چیز بھی مجھے بتاؤ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے مانگنا ہے تو علم کے اضافے کی دعا مانگو تو پتا چلا کہ علم سب سے بڑی نعمت بولو زور سے علم سب سے بڑی نعمت درزور سے بولو آپ سے کہلوان کا علم سب سے بڑی تو یہ تیرہ سال کا بچہ آپ کا ابھی تک جانور ہی چرا رہا ہے یہ چودہ اور پندرہ سال کا بچہ ابھی دکان پہ ہی پرچون کی دکان چلا رہا ہے کہ ترقی مل جائے گی ترقی ملے گی تو علم دین مصطفیٰ کے ذریعے ملے گی یا ڈاکٹر بنو کے تم ملے گی یا آفیسر بنو کے تم ملے گی علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو سب سے زیادہ انسان ترقی پاتا ہے تو علم کے ذریعے پاتا ہے علم دین اگر پا لیتا ہے تو قوم کا امام ہوتا ہے مفتی ہوتا ہے قاضی ہوتا ہے فیصلے کرتا ہے مسائل بتاتا ہے قوم کی ہدایت کرتا ہے قوم کا رہنما بن جاتا ہے علم وہ چیز ہے کہ رہنما بنا دیتا ہے انسان کوئی اور چیز ہے جو رہنما بنا دے آپ کا بوٹ اگر کسی کو رہنما بناتا ہے تو وہ پہلے اپنا خرچہ نکالتا ہے آپ نے کسی کو اگر لیڈر بنا دیا تو وہ جیتنے کے بعد آپ کو نہیں دیکھا گا کتنا خرچہ الکشن میں ہوا ہے اسے بورا کرے گا کوئی بیٹا ہو غصے ہو جائے گا میرے جانے ہو جاؤ کاش وہی ہمارا جیتنے والا نوجوان پردھان ہو یا اور کوئی کسی بیوہ کو موٹے موٹے آنسوں سے روتا ہوا دیکھ کر اس کے بچوں کے کھانے کا انتظام کرے اس کے لڑکی کی شادی کا انتظام کرے وہ پیسہ ہمارا پٹراہوں میں خرچ نہ ہو میری حال میں غلط طور پر خرچ نہ ہو اگر خرچ ہو تو بیمار کے علاج میں ہو بیوہ کے لڑکی کی شادی کرنے میں ہو کسی مریض کا علاج کرانے میں ہو یہ علم سے ملتا ہے علم جو ہوتا ہے آپ سے فابلہ نہیں چلانے دے گا آپ کو چنائی کرتے ہوئے راج کی شکل میں نہیں دیکھائے گا علم اگر آپ کو آ جائے گا یا تو مسلے پہ بیٹھا نماز پڑھائے گا یا تار دارو لفتہ میں بیٹھا فتوے لکھے گا یا اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہوگا اس لیے کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے اسے جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس کو روحانی قوت عطا کرتا ہے اور قوم کی شکولی کھاتی ہوئی کشکی کو ساحل مقصود تک پہنچا دیتا ہے بات یاد آگئی تو کہہ دوں اپنی مرشد آزم کی بات ایسے ایسے بے نمازی ہیں یا تھے دنیا میں کہ عورت نمازی اتفاق سے اس کا شوہر مل گیا بے نمازی بڑا بڑا غلط اتفاق ہو جاتا ہے ایسے ہو گیا کہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے اور ایسے جاہل سے ہو گئی جو قائدہ بغدادی بھی نہ پڑھا بولو کتنی اندھیری کی زندگی ہوگی ایک طرف بجالہ ہے ایک طرف اندھیرہ ہے ایک طرف تاریکی ہے ایک طرف روشنی ہے علم تو نور ہے علم نورن یخرج منہن نور علم نور ہے نور سے نور نکلتا ہے تو شادی ایسے ہی ہو گئی جاہل کے ساتھ لڑکی تھی پڑھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے تو شوہر کو غصہ آیا یہ بڑی نماز پڑھے ہیں عورتوں کی بھی تقریر ہونی چاہیے ہیں دھر میں اصلاح ہو تو شوہر اتنا دبنگ تھا اتنا بڑا جاہل تھا کہ ہر وقت نماز پڑھتی رہے ایک مرتبہ غصے میں کہہ دیا اگر تُو نے نماز پڑھی تو تجھے طلاق بولو کتنی سستی طلاق ہے نماز سے بھی روک رہا ہے اور طلاق بھی دے رہا ہے اگر نماز پڑھی تو تجھے طلاق جیسے کوئی کہہ دے کہ شاہ پر تلوار شاہباز پر سے طلاق مکہ مدینہ شوہر کے ہاتھ میں چاہے چھوٹی طلاق دے دے چاہے لمبی طلاق دے دے چھوٹی طلاق دے دے تو وہ بولا اور نماز پڑھے تو تجھے طلاق اب صاحب طلاق محلق کی حضرت بیٹھے ہیں اگر آگیا نماز پڑھے تو طلاق اب سارے مفتی آنے کرام جمع ہوئے کہ صاحب بتاؤ طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی تو وقت کے مفتی سوچ میں پڑھ گئے کیا جواب دیا جائے کسی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس مسئلے کا حل ہے تو چلے جاؤ بریلی شریف جواب مفتی عظم دیکھنا ہے قاضی الخضات دیں گے مرشد برحق دیں گے کیونکہ اس وقت میں سب سے بڑے عالم اور آج تک مفتی عظم تھے سبحان اللہ کہتے ہو مفتی عظم کو آپ نہیں سمجھیں گے لندن کے یا افریقہ کا کوئی انسان ایسا تھا عجب تھا جیسے ایک شخص کو بڑا موٹا تھا اسے ہوای جہز سے اتارتے تھے وہ کھیل کرتا تھا مفتی عظم وہ عالم دین مطین ہے حضرات بریلی میں آج بھی آرام فرما ہے اپنی قبر میں چلتا پھرتا ولی اس وقت اگر دیکھتا تھا تو مفتی عظم کو دیکھ لیا کرتا تھا جس کی کبھی نماز تحجد نہ چھو دی اس کو مفتی عظم کہتے ہیں جس نے کبھی مسئلہ شریعت حرام ہونے کے فتوہ دے دیا دیوبند فتوہ دے رہا تھا کہ نصبندی حلال ہے حلال ہے تو وہی مفتی عظم تاجدار اہل سنت جواب دے رہا تھا کہ نصبندی حرام ہے نصبندی حرام ہے نصبندی حرام ہے اندرہ گاندی نے تکبیر نار رسالت مفتی عظم حد سبحان اللہ سبحان اللہ اندرہ گاندی نے اتنا ڈھرا دیا کہ لوگ اپنے گھر رات کو چھوڑ دیتے تھے اور ایکھوں میں جنگلوں میں گزارا کرتے تھے کہ ہماری زبردستی نصبندی نہ ہو جائے مگر اس وقت مجھے دیدیت کی شان دکھائی تھی مفتی عظم ہند نے دنیا سنو تو میں ایسے ایسے تھوڑی دھر جاؤں گا زمانہ ہو گیا تقریر کرتے ساٹھ سال ہو گئے میں ان باتوں میں آ جاؤں گا سب بھی سے لے جائیں گے ایک بیٹھا رہے گا تب بھی تقریر کرتا رہوں گا میری تقریر میں کوئی اٹھ جائے مجال ہے یہ جنت کی کی کیاری میں میرے بھائی بیٹھے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اب سب نے کہہ دیا طلاق نماز تو پڑھ دی اس نے اس نے کہہ دیا عورت تھی کنیز فاطمہ کہہ دیا طلاق ہو گئے نہ ہو خدا کی بندی مفتی آدم کی مریدہ نماز پڑھے گی طلاق ہو نماز کہہ عبادت خدا کی شوہر کی خدا کی عبادت نماز پڑھ دی تو شور ہو گیا طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی کسی نے کہا مفتی آدم کے پاس چلے جاؤ مسئلے کا حلوہ ملے گا تو مفتی آدم نے عورت کو پردے سے بلایا جب بلایا تو پردہ ڈالا اور آج کل کے پیر تو زیادہ پکا مرید کرے نا عورت کو تو ساید کوئی عضو رہ جاتا ہو دیکھنے سے سبھی دیکھیں اندر تک مرید کردے ہے آج کل کا پیر یہ بریلی کے پیر نہیں ہے جو امام بنا دیں صاحب تقوی بنا دیں پیر ہو تو ایسا ہو ایک نگاہ ڈال دے اگر بولتا نہ ہو اور مفتی آزم اس کے موں میں کلی کر دیں جو گونگا ہو وہ بولتا ہوا ہو جائے یہ ہے اس مفتی آزم کی شان گاڑی چلائیں ڈیزل ختم ہو جائے پیٹرول تو پانی ڈلوا دیں دنیا کے سواریا جو ہیں وہ ڈیزل یا پیٹرول سے چلتی ہے میرے مفتی آزم کی ایسی تھی کہ کبھی تیل راستے میں ختم ہو گیا ایسا ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ نے تیل ہی ڈال دیا پانی ڈال دیا تیل کا کام لیا ایسا ہے کوئی پیر آج جو پانی ڈال دے پیر موڈر پڑھے گی تو تجھے تل سنا مفتی آزم بولے تو تم تو جانتے ہو کہ مردوں کی قرآن مرد اور شان سے قرآن پڑھتے ہیں عورتوں کا کچھ کچھا ہوتا پہلے زمانے سے اسی لئے تو مدرس میں پڑھانے کے لئے لڑکیوں کو بھیجو تاکہ بچیوں کو قاری قرآن پڑھائے گا تو اگر لڑکا قاری ہوگا تو لڑکی بھی قاری ہوگی لڑکا حافظ ہوگا تو لڑکی بھی حافظ ہوگی سبحان اللہ بھون بھلی 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 روئی بھلا سو سو اور ماں بھلی سو دی بھلی اور بھلا سو پور پورا کارخانہ بدلہ نہیں شوہر کی کوئی ذمہ داری ہے جب بے نمازی یوں کا بچہ ہوگا تو کیسا ہوگا جھونٹ بولنے والوں کا بچہ ہوگا تو کیسا ہوگا قاتل کا اگر بچہ ہوگا تو کیسا ہوگا مکار کا بچہ ہوگا تو کیسا ہوگا خدا جانے کے کیسا ہوگا مگر اگر کسی عالم دین کا بچہ ہوگا تو ایسا ہوگا خدا کی قسم جیسے کہ حضور تاجد شریع ما جب نیک ہوگی تو بیٹا خاجہ مین الدین ہوگا ما جب ام الخیر ہوگی تو بیٹا شیخ عبدالقادر جیلہ پیرانے پیر روشن زمین ہوگا اور ما جب فاطمہ زہرہ ہوگی تو بیٹا حسن حسین ہوگا اور ما جب آمینہ ہوگی تو بیٹا محمد الرسول اللہ ہمجھ میں آ رہی ہے کھانے پینے بھی دھیان دو کمانے میں دھیان دو ہم حلال کمارہے ہیں کہ حرام کمارہے ہیں جو کچھ بھی کمارہے ہو حلال کماؤ روٹی ایک ٹیم کم کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ دینی تعلیم بھی پڑھاؤ دنیا بھی تعلیم بھی پڑھاؤ کوئی قوم بغیر علم کے ترقی نہیں کی آج کیوں ہیں ایم بی بی ایس ہیں بڑے بڑی ڈگری والے ہیں جب دیکھو گے اگر والے ہیں اسپطال میں گئے کہ یہ نتن اگر والے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں ایسی ہوتے ہیں ہندو وغیرہ جو قومیں ہوتی ہیں مسلمان اگر آئے گا بھی نظر تو بہت کم اب سیکھنا شروع کیا ہے مسلمان اگر پہلے سے تعلیم پر اگر دھیان دے دے تو ان میں بھی ایم بی بی ایس ہوتے ڈی ایم ہوتے بڑے بڑے ان کے بھی اسپطال ہوتے تم کمزور اسی لیے ہو کہ تم نے پڑھا نہیں حضرت میرا نواسہ پروفیسر بن گیا رات دن مہنت کی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے رات کو پڑھتا تھا آج گورکپر کے یونیورسٹی میں اب وہ پروفیسر ہے ہم نے پیسہ لگایا بھر والوں نے لگایا اس لیے کہ جو پیسے آز زمین میں لگاؤ گے لگاؤ مگر زمین کا زمین میں رہے ایسا نہ ہو سب زمین میں لگا دو اور بیٹے کو ناکارہ کر دے ہم نے خراب کیا ہے بچوں کو ہم نے بخشی تھی تاریخیوں کو زیا آج خود ایک تجلی کو محتاج ہیں روشنی بانٹنے والے کو کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے پڑھاؤ گے بچوں کو نہ پڑھاؤ گے یا ایسے بھینسوں کے پیچھے گائیوں کے پیچھے بگریوں کے پیچھے کھیت میں آلو بیننے میں مشغول ہمارا تو یہ حال ہے تب ہی تو کہتے ہیں کوئی کاروبار کیا کرے کسی چیز میں فائدہ نہیں ہے تم نے کرا کیا ہے پرچون کی دکانیں کھولی ہیں کچھ اور کیا ہے اب کچھ لوگ ماشاءاللہ ترقی کیے ہیں دیکھ لوگ تبدیلی تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو گئی ہے مگر یہ سب علم کا زمین اللہ نے اپنے محبوب سے یہ کہا تھا امت کی تعلیم کے لیے اے میرے محبوب مجھ سے مانگو تم علم کے اضافے کی دعا مانگو علم کتنی بڑی چیز ہے علم دین علم آسری علم دنیا وہ بھی اس کے مخالب نہیں حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرو کہیں چاہے کہیں جانا پڑھو مولوی بننے کے لیے آجائیے سنبھل میں الجامیت الاسلامیہ میں پڑھائیے حافظ یہاں بنائیے مگر ہمارا تو خیال ہی نہ آئے یہ حضور غوث پاک کی گیارمی کرتے ہو کھاتے ہو ملیدہ اور تبرک کھاتے ہو اور امام صاحب کے حجریں بھی ٹکیٹی ڈالتے ہو وہ تھوڑا سا بچا لیتا ہوگا یا بچا گوا رکھا ہے تو اس میں سے بھی ہاتھ مارتے ہو سنیے الحمد شریف سنا دو مفتی آزم نے کیا کہا الحمد شریف سنایا تو عورتوں کی تپڑھائی کچھ ہے تو بڑی ہاں کی جگہ چھوٹی جگہ چھوٹی ہاں این کی جگہ حمزہ دو تین آیتیں سنی مفتی آزم نے جواب دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی کہو مل کر سبحان اللہ طلاق نہیں ہوئی لوگوں نے پوچھا حضور کسی لیے نہیں ہوئی کہ قرات نماز میں فرض ہے جب قراتی سے ہی نہیں ہے قرآن کی فرض جھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی اس لیے اس کی بی بی پر طلاق نہیں ہے یہ جھکولے کھاتی ہوئی کشنی کو ساحل مقصود پر ایک عالم نے لگایا علم نہ ہوگا تو کرو گے کیا بات سمجھ میں آرہی ہے میں سے سر ہی لارہا عمل کرو گے کہ نہ خود بھی پڑھو پڑھائی کے لیے یہ نہ کہ بوڑے ہوگے تو نہ پڑھیں مطالعہ کرو مسائل کی کتابیں دیکھو یہ تو یہ ہے کہ جو ہوگا دیکھا جاگا نماز نہ پڑھ لے کہ جو ہوگا دیکھا جاگا روزہ نہ رکھ رہے ارے رکھ لیں جہنم میں جاگا کہ جو ہوگا دیکھا جاگا قبر میں جب جاگا جب دیکھا جاگا ادھر کی پسلی ادھر ادھر کی ادھر کیا لائے آئے دنیا سے فرشتے کہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ کون ہے جو سامنے کون آیا ہے کون گیا ہے دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو اور دبا کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام طرح سی دیر میں کیا ہو گیا زمان میں اب منکر نکیر آگیا حضور کھڑے ہیں سامنے کیا کہتا ہے تو جہاں سے سب چلے گئے وہاں رسول آگیا رسول سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے دنیا میں بھی انہوں نے محبت کی ہے قبر میں بھی محبت کر رہے ہیں آخرت میں بھی محبت کریں گے علم دین حاصل کرو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور تم بھی نمازیں صحیح کر لو وقت پر اگر کھید میں پانی نہ لگے کھید میں اگر پانی نہ لگے تو کھید ہو جاگا اور وقت پر بچوں کو نہ پڑھاؤ تو بچہ پڑھ جاگا جوان ہو کے حافظ نہ ہوتا بچہ دماغ پکا ہو جاؤ اکثر ہے صحیح یہ شیخ صادی دھوئی پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ چالیس سال میں بھی پڑھ کے دکھا دیا انہوں نے تو میں باتوں میں زیادہ وقت لے لیتا ہوں مگر مجھے یہ بتانا ہے آپ کو ایک اور بات بتا کے میں اپنی تقریر ختم کر کے اور حاصلے تقریر پیسو کو یہ آن جو میرے آئے ہیں نا یہ میں نے آج جو ہے کچھ اور نیت کر لیا یہ سی بکھرا ہوا رہنے دوئے ہیں میں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون کس کس کی جیب میں دم ہے اللہ کی رضا کے لئے سگریٹ کھڑتے ہو خرچ کرتے ہو اپنے لیے پان سڑک پر تھوک دیتے ہو اپنے لیے دل باگ کھاتے ہو اپنی خوشی کے لیے سگریٹ پیتے ہو چاہے کینسر ہو جائے اپنے لیے اور جس کام تو کر کے قبر بھی جنت کا جنت کی کیاری بن جائے اور جنت بھی تمہاری ملکیت بن جائے کیا ایسا کام نہ کرو گے کہو انشاءاللہ دیکھو ایک واقعہ اس کے بعد مجھے کچھ کرنا ہے دو منٹ پانچ منٹ کے لیے دددس روپے کے لائے قیم یاد میری پندر ہزار کی تو تنخواہ ہے اب مجھے پیدا بیس روپے میں راضی کرنا ہے میں نہ ہو رہی ہے دنے میں راضی مگر میں آپ کو دعا دوں گا دیا تو کچھ مگر یہ میرے لیے ہیں بیس حضرات دل کھول دو آج رسول خدا کر دین پاک مصطفیٰ کے لیے اور اس علم کے لیے کہ پیغمبر اسلام نے بھی ایک مدرسہ بنایا تھا بنایا تھا نا مسجد نبی میں آج بھی چبوترے کے نام سے اس پر نفل پڑتے ہیں حجی لوگ مجھے سے غریب بھی اللہ نے بلالیا رسول اللہ نے اپنے دربار میں بلالیا بنا عالم اور حج روٹی ملتی نا دو وقت کی سئی مگر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں حضرات حضرات چلے گئے ہیں علم بڑی چیز ہے حضور نے ستر یا اکتر یا بہتر صحابہ کو ایک مدرسہ بنا کر دیا چبوترہ دے دیا آج کل کے طلبہ کو چبوترہ مل جائے تو بھاگ جانگے سب بھاگ جانگے نا اور دال سے مل جائے تو دوسرے ٹیم میں سوچیں گے یا یہاں پیٹ نہیں بھر دیا بھاگو گھر کو نبی نے جو مدرسہ بنایا اس پر بیٹنے والے اصحابِ صحبہ کہلاتی ہیں پڑھائی آج سے چل لیے گئے یہ مدرسہ تو ہم نے بنائیں ضرورت کے لیے مگر نبی کو نہ مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت نہ درسے نظامی مرتب کرنے کی ضرورت مصطفیٰ نے جس پہ نظر ڈال دی اسے قرآن کا مفسر بنا دیا اور جس پہ نظر ڈال دی اسے حدیث کا فقیح بنا دیا اور کسی کو قاتبِ وحی بنا دیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت مولانا نازم رضا منظری سبحان اللہ سبحانہ سب کی تقریر سنکے جانا میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ آ رہی ہے ارے بھئی یہ تو سمجھو تقریریں آپ سنتے ہیں کچھ ایسی باتیں بھی سن لو جو ہم کر رہے ہیں کہاں گیار یہ تو بڑے آدمی باتیں بتائیں گے ایسی ایسی اور کسی بتائیں گے ضرورت ہے آج اس بات کی کہ شوہر بی بی سے محبت کر ہے بی بی شوہر سے محبت کر آج گھر گھر جھگڑے ہو رہے باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہے آج شوہر بی بی میں جھگڑا ہو رہے اور شوہر تو ایسا آسان سمجھے طلاق کو طلاق 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 ہو جانگی تینوں اور پھر رو بے مولانا کے پاس جا کے مفتی صاحب کیا ہوئے کیا سے لرز ریا شرمندہ ہے ارے ہوا کیا تو مفتی صاحب تو چہرہ پرچان لیں کہ طلاق دے کے آیا دیکھے تو والے ہاں حضور غلطی ہوئی اب کیا ہوگا تین طلاقیں دے دی ہیں اب عدد گزرے گی دوسرے سے نکاح ہوگا پھر وہ اس سے مباشرت کرے گا وہ اس کی بی بی بن کر رہے گی کم سے کم میں ایک بار جمع ضروری ہے پھر وہ طلاق دے گا پھر عدد گزرے گی پھر جناب تمہارے گھر میں آئے گی لوٹ کے نو دس مہینے لگ جانے گے دل کے پھر بولے جل اٹھے سینے کے داق سائز پھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پھر روتا پھر اطلاق لگے وہ بھی کہتی ہیں جو ناراض ہویا تھی بات بات پہ گھر میں وہ بھی رو رہی نہیں غلطی ادھر بھی ہوتی ہے کبھی غلطی ادھر بھی ہوتی ہے مات تم مرد ہو پانی پی لیا کرو غصے آیا کرو تو وضو کر لے کرو سب ترکی پہ بتا جاؤں گا جو گھر میں جھگڑے کی ہیں کبھی بی بی کو طلاق مت دینا اس پر تو سونٹ سونگا ہے بلکل کوئی کچھ نہ کہہ رہے آرے شادی جن کے ہو گئے یہ بہت بولو بچوں مت بولنا جن کی شادی ہو گئے یہ طلاق دو گے اپنی بی بی کو تم مفتی صاحب کو بتانا کہ میری بی بی جو ہے بے پردہ رہتی ہے بازاروں میں گھومتی ہے کیا کروں تو بتانگے مفتی صاحب کو طلاق دے دو کیونکہ فائشہ عورت کے لئے طلاق دیا سکتی ہے شوہر نمازی ہے عورت بے نمازی نماز نہیں پڑتی کہنے سے نہیں پڑتی ہے تو طلاق دے دو مگر یہ تھوڑی ہے کہ نمک کے حلقہ بھاری ہونے پر ہی طلاق دے رہے ہو وقت پر روٹی نہ پکی تو طلاق دے رہے ہو جنگل سے لائے ہو تو تم ہی تو جاہل ہو گصہ آ رہا ہے اتار رہا ہے بی بی کو ٹھوڑا کہیں ہے رس رہا ہے ٹھوڑا کہیں اور رس رہا ہے کہیں سارا خصہ بھی بھی پہ اتار دیا اللہ نے تمہیں بے شعور بنایا انسان بنایا اور انسان کی بڑی اثبت اللہ نے چار قسم کھا کے فرمایا ہے واعیا ہے اور تین اورZیتون اور اور 거 moyens ہاتھے اور ہم اسuya البلد الامین لقد خلقنا چار قسمیں کھا گیا اللہ نے بیان فرمایا میں نے انسان تو بہت اچھا بنایا ہے کتنا اچھا بنایا ہے آج کل دیکھ لو کھڑے کھڑے ہو گئے یہ پیشاپ کر رہا ہے یہ ہمارے مولانا منظری صاحب آگئے ناظمِ عالی ناظم بنامہن کا اور بہمد اللہ بہت اچھے خطیب ہیں ہمارے شاگرات بھی بکھیرے کچھ برق نرگس نے کچھ لالا نے کچھ گل نے اور چمن میں ہر طرح بکھری ہوئی عزرات تمہیں بات کہہ رہا تھا بڑی لمبی بات کرنا تھی مجھے بڑی چھوٹی ایک مقرر رکھا کرو ایک اسے جونئر رکھا کرو ایک ناتخان بلایا کرو تقریر بارہ وجہ ختم کرانیا کرو کیا کریں قادری صاحب بھی کبھی کبھی اکیلے پڑ جاتے ہیں اور کبھی اسٹاف کے ساتھ رہتے ہیں نہ اسٹاف کی کوئی قدر کر رہا ہے نہ ان کی کوئی قدر کر رہا ہے اگمہ حق ہو ہو ارے جب عالم دین تمہارے پاس چلا جائے تمہارے پاس جو بس کی ہو مدرسے کے لیے چلا جائے تو اس کے لیے مدرسے کے لیے دو اس کے ہاتھ میں دو اس لیے کہ تمہارے پاس جو آیا ہے وہ نائب مصطفیٰ آیا ہے بھکاری نہیں آیا ہے اب سنیے کسی شخص نے کہا تھا اپنی بی بی سے یہ کسی شخص نے نا حارو رشید نے اپنی بی بی سے رات کے وقت میں جھڑب ہو گئی تو حارو رشید کی بی بی غصے میں آ گئی محترمہ انہوں نے کہہ دیا تم جہنمی تو حارو رشید نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق علم کی کیا ضرورت ہے یہ مدرسہ کیوں بنایا ہے ہمارے کیا بنایا ہے کس لیے بنایا ہے مدرسہ اس لیے بنایا ہے دیکھو کہہ دیا لوگوں نے کہا صاحب مسئلہ پوچھے حبو رشید نے کہا طلاق ہوگی کے نہیں ہوگی ہوگی کے نہیں ہوگی تو سب حیران ہے کیا کیا ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے زبیدہ جواب میں سب خاموش ایک کنارے پر دس سال کا ایک طالب مدرسہ کا کھڑا تھا سن لینا کہ مدرسوں کی ضرورت کیا ہے کھڑا تھا اس نے کہا صاحب میں بچہ ہوں اگر اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں گلے اچھا آئیے صاحب بڑی قدر کے ساتھ بلایا گیا حرور رشید سے کہا آپ تخت پر بیٹھے ہیں سائل ہیں میں جواب دوں گا آپ نیچے آجائیے مجھے اوپر بیٹھنے کا موقع دیئے کیونکہ مجیب کا مرتبہ زیادہ ہے سائل کا مرتبہ کن ہے نیچے آئیے مجھے اوپر دیئے جو کوئی علم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا بادشاہ کو نیچے اتار دیا اور علم والا تخت پہنچ گیا بولے کیا بات ہے بتاؤ بولے ایسے 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 ہے مسئلہ بولے یہ بتاؤ بادشاہ مجھے ایک بات بتا دو وہ بچہ کہہ رہا ہے طالب علم کہ تم کبھی خدا کے خوف سے ڈرے ہو حرور رشید بولا کہ خدا کے خوف سے ڈر کے تو پبلک کا انصاف پڑتا ہوں عدل انصاف کے دریئے بہاتا ہوں خدا کے خوف سے ڈرتا نہ ڈرتا تو پنج بختا نماز کیوں پڑتا اور بھی میں غریبوں کو تقسیم کرتا ہوں سلطنت کی خدمت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ بچہ بولا تخت بچڑے ہو کر کہ حرور رشید تمہاری بی بی کو طلاق نہیں ہوئی ارے ذرا مل کے تم بھی تو کہہ دو تمہارے گاؤں میں آنگے آر چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں ان سے مصابہ کر کے قادری صاحب سے تو تم طرح زور سے کہہ دو ایک بار سبحان اللہ بچہ بولا کہ طلاق نہیں ہوئی تو جتنے حاضرین تھے بولے صاحب دلیل کیا ہے بچے بتاؤ کہ طلاق کیوں نہیں ہوئی تو بچے نے کہا تارین اگنا دوتو قمر نام نہیں میں دلیل نہ حدیث سے دوں گا نہ میں اجماع سے دوں گا نہ قیاس سے دوں گا دلیل خدا کے کلام سے دوں گا ملے اچھے صاحب دلیل دو تو بچے نے پڑھا جو خدا کی خواب سے ڈڑتا ہے نفس کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو لہذا حرور اشید تم تو جنت ہی ہو دوزخی ہوتے جبھی تو طلاق ہوتی تمہاری بیمی پر تمہاری بیمی پر طلاق نہ ہوئی دعویٰ بھی دے دیا دلیل بھی دے دی آپ جانتے ہوئے کون بچہ تھا جس کو امام شفعی کہتے ان مدرسوں کی اتنی ضرورت ہے حافظ بناو قاری بناو میری تقریر کا وقت زیادہ ہو گیا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں لوگو یہ کارخانے ہیں امام بنانے کے حافظ بنانے کے بھٹے میں کوئلہ خرچ ہوتا ہے تب ایٹے پکتے ہیں اور مدرسے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے مدرسین کو دیا جاتا ہے سارے خراجات کیے جاتے ہیں اب جلسہ آئیس کا بھی خرچہ ہے آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی پیسے سے چلے گا مگر اے شہباز پرک کے غیور مسلمانوں نبی کو خوش کرنے کے لیے خدا کو خوش کرنے کے لیے غوث کو خوش کرنے کے لیے اور خاجہ مہین الدین کو خوش کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کیونکہ آپ جامِ رزویہ کے لیے اور علومِ دینِ اسلامیہ کے لیے آپ اپنی جیبِ خاص سے کچھ مدرسے کے لیے آتا کریں